السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ قبر سنی گئی ہے کہ جناب کاتب ملک العزیز صاحب ابن مولانا کاتب محمد یوسف صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان کے بارے میں پروفیسر صاحب نے بہت سے باتیں کہی ہیں جسے میں آپ کی جانکاری کے لئے پڑھ دیتا ہوں جناب کاتب ملک العزیز کاتب صاحب ابن مولانا کاتب محمد یوسف صاحب کے انتقال کے قبر اردودان طبقے کو رنج و ملال میں ڈال دیا ہے بعد نماز مغرب تانا اسٹریٹ کے مسجد میں نماز جنازہ اور متصل قبرستان پرسا واکم چننے میں تدفین ہوگی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالی مرہوم کی مغفرت فرمائے دراجات کو بلند فرمائے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور لباہخین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین ثم آمین مرہوم شہر وانم بڑی کی ایک علمی خاندان میں پیدا ہوئے ان کے والد مولانا محمد یوسف صاحب ایک بہترین آرمدین مخرر و خطیب اور امام تھے مدرسہ مادن العلوم وانم بڑی کے نازم کے بطور قدمات انجام دیں اسلامیہ کالج وانم بڑی میں اردو عربی اور فارسی کے لچرر رہے مرہوم ملیک العزیز کاتب صاحب سب سے بڑے لڑکے تھے اردو زبان وادب کی طرف روحجان بچپن سے ہی کورٹ کورٹ کر بھرا ہوا تھا تمیل نادو کا واحد روزنامہ جہاں مسلمان میں ریپورٹر ہوئے اور اس کے بعد روزنامہ سالار بنگلور میں کئی سالوں تک خدمات انجام دیں نائنٹین نائنٹی ٹو میں تمیل نادو اردو رابطہ کمیٹی کی بنیاد ڈالی اور کمیٹی کی جانب سے کئی جلسوں کا انتظام کیا جن میں نام گرامی شخصیات کے پرگرامز اور خطبات ہوئیں ڈاپٹر تخی حسن عابیدی صاحب کینیڈا سے خاص مراسم تھے اور ان کی ہندوستان آمد پر قاس کے جلسے خصوصی طور پر ہوا کرتے تھے عابیدی صاحب کی زخیم مخالوں کا مجموعی فائز فہمی کا رسم عجرہ دو ہزار گیرہ میں تمیل نادو اردو رابطہ کمیٹی کے زیر احتمام ہوا کمیٹی کے سلور جبلی کے موقع پر یک بڑے پرگرام کا انخواد دنیو کالیج چندے میں ہوا تمیل نادو میں اردو زبان و عدب کی موجودہ صورتحال پر ایک پرگرام دو ہزار پندرہ ساہی تیاکڑے میں نئی دہلی کے زیر احتمام ہوا ساہی تیاکڑے میں کے سکریٹری شری شری نیوانس اردو عدب کے انچارج ڈاکٹر مشتاق سچ ساہر اس آئی ای ٹی کے صدر جناب موسیٰ رضا صاحب ڈاکٹر سیس سجاد حسین صاحب صدر شعبہ اردو یونیورسٹی آف مدراز اور دیگر اہم شخصیات نے ساہی تیاکڑے میں کے اس پرگرام میں حصہ لیا تمیل نادو اسٹیٹ اردو اکاڈیمی کے قیام کے سلسلے میں باقاعدہ مرہوم نے کوشش شروع کی اور دو ہزار ایک میں اکاڈیمی قائم ہو گئی اور اکاڈیمی کے لگاتار رکھن رہے اس سلسلے میں اردو طبقے سے ہمیشہ ملتے رہے فون پر تفصیل سے گفتگو کرتے اکاڈیمی کی ضرورت پر روشنی ڈالتے خود کو کبھی عہدے کے لیے پیش نہیں کیا اور لاکڈاؤن سے چند دن قبل ایک جلسے کا احتمام تمیل نادو بیت المال ٹرپلیکین چند نئی میں کیا پچاس سے زیادہ احباب نے شرکت کی وانیم باڈی کی ہم نے نمائندگی کی تیپ آیا کہ حکومت تمیل نادو کو یہ ارزداشت پیش کی جائے جس میں ہمارا متفقہ فائصلا کی جانکاری دی گئی کہ اکاڈیمی کی وائس چیرمند کے لیے ڈاکٹر سید سجاد حسائم صاحب کو نامزدد کیا جائے لاکڈاؤن کی وجہ سے کاروائی آگے بند نہ سکی اس سلسلے میں ہم سے بھی مرہوم نے گفتگو کی تھی تمیل نادو تمیل لرننگ ایکٹ دو ہزار چھے کے نتیجے میں اردو زبان کی تعلیم کو اسکولوں میں اقتیاری بنا دیا گیا اس سلسلے میں لنگویسٹک مینارٹیز لیم فارٹ فورم آف تمیل نادو میں ڈاکٹر سی ایم کے ریڈی اور جناب پی کے شبیر احمد صاحب کے ساتھ اردو اور دیگر اقلیتی زبانوں کو اس کا حق دلانے کے لیے لگاتار کام کرتے رہے وہ امیت اور لیم فارٹ کی جانب سے مدراز ہائی کورٹ میں ریڈ پیٹیشن دائر کیے گئے دو ہزار سولہ سے دو ہزار بیس تک کورٹ کے فائسلوں کی قبر ہمیں دیتے رہے ان سالوں میں اردو زبان کے پر سے لکھنے والے طلبہ اور طالبات پریشان رہتے ہیں الحمدللہ تین مرتبہ کورٹ نے اقلیتی زبانوں کی طرف داری کی اور فائسلہ ان کے حق میں دیا اور دو سال حکومت تمیل نادو نے آخری اوقات میں بچوں کی پریشانی کو دور کیا اللہ تعالی مرہوم کی اردو قدمات کو خبول فرمائے یہ تھے پروفیسر یم محمد سوحل صاحب سیکریٹری مجلس تحفظ اردو تمیل ناد ٹرس کے تأثیرات ملک اللہ عزیز صاحب کے سلسلے میں ہماری بھی دوستی ملک اللہ عزیز صاحب سے بہت اچھی رہی پریمت میں بھی وہ ملتے رہے اور پرمبور میں بھی ان سے مراقعات ہوتی تھی ایسا کوئی میٹنگ نہ گزری ہوگی جس میں ملک العزیز صاحب شرکت نہ کیے ہوں وہ ہر عدبی سماجی اور مذہبی میٹنگوں میں شرکت کرتے تھے اور اپنے آراز سے سب کو واقف کراتے تھے ان کی قدمت جو قوم کے لیے اور زبان کے لیے ہوئی ہے وہ قابل تحسین ہے اسے ہم کمی بھول نہیں سکتے آج جب یہ قبر ملی پروفیسر صاحب سے کہ ملک العزیز صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے تو ہمیں بہت افسوس ہوا دکھ ہوا مگر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں وآس تو کل ہم ہیں ہماری باری ہے اللہ بہتر جانتا ہے سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی قبر ہے نہ انتہا معلوم عجیب تماشا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ ملک العزیز صاحب ہم سے جدا ہو جائیں گے یہ قبر ہمیں شاک میں مبتلا کرتی ہے اللہ مرہوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل وعیال کو اور تمام دوستہ باب کو جو کہ اس وقت غم میں مبتلا ہیں انہیں سبر جمیلہ تا کریں بس یہی ہماری دعا ہے ہم مجبور ہیں اللہ بہتر جانتا ہے بہت سے خوبیاں تھی ملک العزیز صاحب میں اچھا تو پھر مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ